اسلام علیکم پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل پی ایس سیل سوپر اوور جیت کی سوپر دمال وید میس مولحاق ویلکم 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 باٹ جی آئی تو پاپر شیر کوئی بلا لیا ہے آپ جی سر آپ لوگ کے لئے سپرائز تھا ہم نے کہا کہ ہمارے آڈینس کو بھی ہم سپرائز دیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سوپر اوور ٹی سیل ٹی وی تو دیتا ہے لیکن آج ہم نے کہا کہ میس مولحاق صاحب کو آپ کے ساتھ پورے تراؤٹ شو میں ہمارے ساتھ رہیں گے ہمارے ساتھ گیمز بھی کھیلیں گے اور اس کے ساتھ اوہ یار آپ پھر سے آگئے ہیں اسلام علیکم خدا حافظ چہت پتے لی کان نال دا وی فرام لندن جی جی سب کو پتا ہے اور خدا دی قسم تسا تکو بندہ لاغی نہیں رہا لاغ رہا پتھر تیک بندہ اینک راک کے خود نان بڑھے آئے میں انتے ڈر لگنے کا کلکتی علی سیڑ تو رکشہ آ رہا ہے یہ رکشہ نہیں یہ تو ڈمپر ہے پورا کا پورا جانسا کیکی یہ اللہ جو بیٹھا یہاں اسلام علیکم انزی بھائی اسلام تم نے اس دوزک کے گھنڈے کا پہلے تعرف کروایا اور میرا بعد میں کروایا جانسا کیکی آپ نے ایک آدمی آپ کا بعد بھی ہو جائے تو خیار ہے نہیں ہے یہ مذبع ہے بھائی دیکھیں جانسا کیکی جانسا کیکی کل میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے وہ اس نے نام لے لیا کہ روم شیئر کرنا ہے سید انور کے ساتھ میرے سب میرا نام نہیں لیا یہ جانسا کیکی وہ انہوں نے بتایا بھی ہے کیونکہ آپ روم سویس بہت زیادہ بنگواتے تھے خواتین حضرات ہم لوگ جلدی سے بتاتے جائیں کہ آج ٹی سیل کا ٹی وی کون جیت رہا ہے کل ہم لوگ نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جی ملتان سلطان کس سیزن میں پی ایس ایل میں انہوں نے کس سیزن پی ایس ایل کا جیتا تھا اور اس کا جواب جو تھا وہ تھا سکس سیزن دو ہزار اکیس میں تو آپ دیکھتے ہیں سر یہ ہمارے پر نام تھے یہ اپنے نام بتا دیں کون جیت رہا ہے ٹی سی ال کا ٹی وی کھولو نا جی دم کر کے میں لگائیں جی وان ٹو ٹری جی یہ ہے علی خلیل لاہور سے علی خلیل لاہور سے علی خلیل لاہور سے جیت چکے ہیں ٹی سی ال کے ٹی وی اب جو لوگ کل جیتنا چاہتے ہیں ٹی وی وہ ہم آپ کو بتاتے جائیں آج کا آپ کا سوال یہ ہے کہ پی ایس ایل کے اندر لویسٹ سکور کس ٹیم نے کیا تھا اس کا آپ نے جواب دینا ہے ہمارے یوٹیو پہ جائیں سوپر آور کے اس کو سبسکرائب کریں وہاں آنسر دیں فیس بک پہ بھی جا کے آنسر دے سکتے ہیں چوبیس گھنٹے آپ کے پاس جتنی انٹریز کروائیں گے اتنا ہی اچھا ہے لیکن سبسکرائب کرنا بڑا ضروری ہے سبسکرپشن کی تصویر کھینچے اپنے جواب کے ساتھ اور ہمیں واتس ایپ کریں آپ کے ساتھ نے نمبرز آ رہے ہیں اوکے جی یہ تو ہو گیا میس بابائی سر ویلکم ٹو دے شو سب سے پہلے تو جی بہت شکریہ آپ کا سرز فرسٹ پی اے سل آپ نے کھیلا اور آپ اسلامباد یونائٹڈ کے کیپٹن بھی تھے تو اب جو کیپٹن ہے ہمارے شہداب صاحب ان کو کوئی ٹپس وغیرہ دیتے ہیں آپ کے نہیں دیتے میرے خیال میں دو سال وہ میرے ساتھ کھیلا ہے اس ٹائم کافی مدلہ میری کوچنگ میں بھی کھیلا ہے وہ اور ظاہر ہے سارے پلیئر کو بھی بتاتے ہیں اور اچھا کپتان بھی ہے اچھی گیم سنس بھی ہے اس کی جی جی اچھا لیڈ کر رہے ہے اسلامباد کو گو کہ آج بڑی بری ہے اسلامباد ہائے 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 آج کی باتہ ہی پہ ہی میں آنے والا تھا لیکن لیکن پرفارمنس اچھی ہے ٹیم کی اور شاداپ کی بھی آہ لہور کلندر کی پرفارمنس کے بارے بھی بات کرتے ہیں صرف خلاصہ دے دیں آج جو ہیٹرک ہوئی اس کے بارے بھی بتا دیں جی بالکل وہ ہیٹرک ٹیم کی ضرور ہوئی لیکن سکندر رضا کی نہیں ہوئی کیونکہ بیچ میں ایک رنہ اٹ بھی تھا لیکن آج ہمیں ایک زبردست ٹیم ایفرڈ نظر آئی بیٹرز کی بولرز کی سب نے بڑا زبردست کھیلا اور یہ میرے خواitzی ہے اس پر تھوڑا سا میوزیک اور دھمال بھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے نے جی اس کو تو موقع چاہیے چ ہوڑھا جنسا کیکی بس ج虚تے گا بھی ج دے گاز ہم賽ی کیوں یہ رات کو گھماانا شروع郭 لیکن کمبل تھے کچھ بھی نہیں بڑھ جی ساڈی پابی ہے انہوں چھوٹا بچہ نہیں چکن دیں دی انہوں کمار لگا پہندے ہیں ایک دن کماری ہی پابی کہیں دی یہ کیا کر رہے ہو کہنا میں جالے لہ رہے ہوں انہوں تو باہر جا کے کہنا میں نے وہ اللہ نے بچہ کمیاں دیتا ہی نصیب بھائی نصیب بھائی آپ ایسے کریں صرف نیرو باجوا کے ساتھ آپ فلم کر کے آئے ہیں انڈیا سے نصیب تیرونا ہوئی جا اچھا بھائی طلال صاحب ہمارے بہت بڑے سینر سپورٹس اینلسٹ ہیں اور ان کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے جو بلہ شاہین نے توڑا تھے ان کو اس بیڈ کی میک کا بھی پتا ہے ان کو بال کا بھی پتا ہوتا ہے ہر آنے والے اوور کا بھی پتا ہوتا ہے ہر چیز کا پتا ہوتا ہے لیکن نه نا بچہ چھوٹا مٹی کھاندہ او نی نا نو بتا آج اسلام آباد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج اسلام آباد کے ساتھ کیا ہوا رہا ہے آج آج لاہور بیسے بھی طوب پر آگے آج جیتا ہے اس کے بعد وہ طوب پوزشن پر آگے آج اسلام آباد is in danger آہ ڈینجر میں تو نہیں ہے لیکن آہ اگر دیکھا جائے نا رینک کریں ٹیموں کو تو لاہور کی ٹیم اس ٹائم بہت سٹرونگ ہے بہت زیادہ سٹرونگ میں کہوں گا اس پی ایس ایل میں رینک ویس نمبر ون ٹیم ہے سپیشلی ابھی جو دو ایڈیشن ہوئی ہے ان کی ٹیم میں پہلے تھوڑی چی بیٹنگ لگ رہی تھی لیکن عبداللہ شفیق اور سیم بلنگ کے آنے سے بولنگ تو ان کی ویسے بڑی سٹرونگ ہے ہاں جی تو میرا یہ ماننا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں بولنگ آپ کو جتاتی ہے اور لاہور کلندر کے پاس ورلڈ کلاس بولنگ ہے ورلڈ کلاس پینر ہے سکندر رزا جس طرح کہ پرفارم کر رہے ہیں پھر شاہین حارس زمان بہت زبردہ سوراپون کی بیٹنگ بھی ایسی ہو گئی ہے اور جس طرح کی پچھز لاہور میں ہیں یہاں پہ اگر وہ ایک سو ستر سی ایک دوہ کر لیں گے تو بڑا مشکل ہے یہاں پہ دوسری ٹیمیں جن کی بولنگ تھوڑی سی ویک ہے وہ آ کے مشکل ہوگی ان کو ایکسپوز ہوں گے سر آپ تو کیپٹن تھے آپ نے ایم بی اے بھی کیا ہوئے اگر ہونے ایم بی اے جڑا کر کے اندھے وہ ایڈیشن ہوتی ہے کہ نہیں ایم بی اے کی ضرورت نہیں ہوتی کیپٹن کو ایم بی اے کا کپتانی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میرے خیال میں کرکٹیچ ایم بی اے توانو کرنا چاہیے گا کرکٹیچ ایم بی اے توانو کرنا چاہیے گا یہ والی بات یہ والی بات بلکہ آپ سے بھی کریں گے سر یہ برینڈ والی کانٹروورسی ابھی ہوئی ہے شوئے بختر صاحب نے جو کی ہے آپ برینڈ کی جو جو فلوسفی اس کو بلیف کرتے ہیں میرے خیال میں جو سب سے امپورنٹ چیز ہے کسی بھی پلئیر کے لیے کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی فیلڈ کا بندہ وہ برینڈ ہوگا اگر اپنی فیلڈ میں اس کی ٹاپ پرفارمنس ہو اور جو بندے آئی سی سی کی رینکنگ میں کرکٹ میں سب سے بڑی تو آئی سی سی کی رینکنگ ہے بلکل بلکل وہ نہیں کی جو ٹاپ فائیو میں ہیں نمبر ون نمبر ٹو ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے برینڈ ہیں وہ انگریزی بولیں نہ بولیں پشتو بولن جو مرضی بولن آپ دیکھیں دنیا جہان کے پلئیر فوٹبولرز دیکھ لیں وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں میں کار وہی کہا کہ میسی کو دیکھ لیں وہ نہیں انگلیش بولتا رونالڈو نہیں انگلیش بولتا چاہت نہیں انگلیش بولتا مجھے دیکھ لو جان سا کے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں ساری زندگی میں نے اتنی بولی ہے کہ فرسٹ او فال اللہ دو بوئیز جان سا کے کہ بہت اچھا کھیلیں اس سے زیادہ نہیں پھر بھی برینڈ نہیں مزبا میں برینڈ کہنی ہے آپ تو اردو بڑی مشکتہ بہت بڑے برینڈ ہیں آپ باقی بہت بڑے برینڈ ہیں اور بات اوئے مزبا صاحبی بہت بڑے برینڈ ہیں ساتھ سے مجھ کے ماشاء اللہ دیکھو تو صحیح ذرا انزی بھائی آپ نے مزبا بھائی کو اپنی کپٹینسی کے در اس طرح اتنا زیادہ موقع کیوں نہیں دیا وہ اتنے زبردہ بیٹھے رہے ہیں کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی ہمیں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی فائنل میں پہنچایا پاسوال پورا ہو گیا تو وہیں پہ پورا ہو گیا یہ کامکہ ایر ٹائم کھا رہا ہے نہیں دیکھیں مزبا بھائی کی کانٹریبیوشنز کا نہیں جان سکھ ہے کہ یہ پھپے کٹنا بند کر یہاں پہ ٹھیک ہے یہ بیٹھ کے وہ زرہ سٹیٹس دے رہا اس کو دینے دیجی مزبا بھائی کی یہ سپیشیلیٹی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ساؤتھ افریقہ میں جا کے پہلے کیپٹین ہے بڑے بڑے کیپٹنز آئے لیکن انہوں نے ہمیں وہاں پہ جا کے آڈیا سریز جتائی انڈیا میں جا کے ہم نے انڈیا کو ان کی کیپٹینسی میں ہرائیا پہلی بار پہلی بار ہم نے ٹیسٹ ریکنگ میں نمبر ون پہ آئی ایتھ ہی نہیں ایتھ ہی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ سچ جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیتا ہے ایس لئے ہی انہوں نے کہا ہے کہ ایک کی حق بڑھا ہے سر آپ نے پہلا پی ایس ایل کھیلا اور اب آٹھوہ سیزن جا رہا ہے کوئی پروگریس ہوئی ہے یا پی ایس ایل بھی کھلی جا رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے ای تنک کہ جب سے پاکستان میں آیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دو بھائی لاہور میں جو ہیں جو ملتان میں ہوئے ہیں واہ ایسا محول آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا واقعی جی واقعی اور جیسی کرکٹ ہو رہی ہے اور نظر آ رہا ہے آپ کا برینڈ کدھر سے کدھر چلا گیا ہے دوائی میں بھی بڑا سکسیسفل تھا لیکن اس طرح نہیں تھا مگر وہ سر ورلڈ فورم پہ پی ایس ایل کو آئی پی ایل کے ساتھ جو کمپیر کیا جاتا ہے اور ہمیشہ آئی پی ایل کو زیادہ نمبر دیے جاتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں وہ مارکٹ بڑی ہے کمرشلی وہ وہ ایک ڈیفرنٹ وے میں اس کو کہا جاتا ہے لیول آف کرکٹ کمپیٹیشن اس کے بعد انجوائیمنٹ کرکٹ کو جیسے لوگ آتا ہیں دیکھنے کے لیے اس حساب سے اگر دیکھیں تو میرا نئی خیال کہ پی ایس ایل کہیں بھی پیچھے ہے اس سے دیکھیں کتنی رونکل لگا دیا جی دیکھیں کتنی رونکل لگیں ڈنگر بھی ہٹ ہو گئے ہیں مسبہ بھائی مسبہ بھائی اب تو میرا پی ایس ایل ان تھم دو سلف میں بھی ہٹ ہو گیا ہے اگر آپ کہیں تو سناؤں بول کفارہ کفارہ بول کفارہ یہ دنیا گول کتارہ یہ دنیا گول کتارہ بول کفارہ کیا ہوگا میرا کفارہ یہی ہے زیارت اے تسیہ دنسیاں نہیں گئے اے سزا بھی ہے اور تکو کہنے بول کفارہ کیا ہوگا اور چھوٹے ہونے ہیں تو جی دن الکھیڑ دا رہے ہیں اوہ غبارہ کیا ہوگا سون دے ڈانس میں اڈراہ کے پیجھو گے سر کس ٹیم کو دیکھ رہے ہیں کن دو ٹیموں کو دیکھ رہے ہیں فائنل تک پہنچتے ہوئے دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا لاہور کلندرز میرے حساب سے نمبر ون پہ ہے اس ٹائن اگر میں ٹیم دیکھوں اور سارے انگری سورسز نمبر دو پہ بڑا زبردست کمپیٹیشن ہے ملتان اور اسلام آباد میں اچھا کراچی تو آرہ ہے یہ ٹاپ تین ٹیمیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہیں چوتھے نمبر پہ ابھی تک جو نظر آرہ ہے ٹیموں کا وہ ظلمی اور کراچی کا بڑا ایک ٹف کمپیٹیشن بلکل بلکل کرکٹ زیادہ اچھی ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ کراچی کھیلیا انفورچنیٹ رہے ہیں اور کوئیٹا کی حالت بہت پتلی ہے کیونکہ وہ بالکل ہی ان کی کوئی چیز ابھی کام نہیں کر رہے واقعی جی کوئیٹا کے ساتھ مجھے لگ رہے ہیں تو تین ٹیمیں جو ٹاپ ہیں وہ مجھے ہی لگ رہا ہے کہ لاہور اسلام آباد ملتان اور چوتھے ٹیم بڑا ٹف کمپیٹیشن ہوگا مجھے لگتا ہے کہ شاید کراچی جو ہے وہ کوالیفائی کر جائے اس پی ایس ایل کے اندر بڑے ہمارے پاس سٹارز آئے ہیں اسپیشلی بیٹسمن ایک دم بڑے سامنے آئے ہیں آئی تینک ان سب میں سے محمد رزوان is on top form رائٹنا اور بڑا اچھا کنسسٹنسی کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو ہماری پی ایس ایل کی سیلیکشن ہے وہ کیا ہمارے آنے والے ورلڈ کپ کی سیلیکشن کو ایفیکٹ کرے گی دیکھیں بالکل میرے خیال میں آپ کو ضرور اس کے لیے لڑکوں کو یہاں سے دیکھنا چاہیے ان کو پک کرنا کہ کہاں کہاں ہمیں یہ نہیں کہ پلکل ہی پی ایس ایل پہ آپ ٹیم بنا لے آپ کے اور ریڈی جو پلئیر پرفارم کر رہے ہیں وہاں پہ سیٹل ہیں لیکن جہاں جہاں آپ کو پلئیر کی ضرورت ہے وہ پی ایس ایل میں جو بھی نظر آتا ہے بیٹائی میں آپ کے پاس ابھی ہے ای ٹوینٹی ورلڈ کپ میں چھبیس میں ہے وہ تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں جی کون سے پلئیر ہم لے کے جائیں گے کس کس کو ہم نے گروم کرنا اس وقت رائزنگ سٹار آپ کے مینڈ میں ابھی کون نظر آ رہے ہیں کہ یہ دو یا تین بوئیز نے بہت عالی کیا ہے لیکن ہارس تو آرڈی میرے خال میں کھیل گیا ہے ورلڈ کپ تو اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ نیا ہے بٹ سیم سیم ایوگ جیسے طریقے سے وہ کھیل رہا ہے فیوچر اس کا برائیٹ لگ رہا ہے پھر احسان اللہ بولنگ میں جیسی بولنگ کر رہا ہے یہ دو ایسے لڑکے ابھی تک نظر آئے ہیں نئے لڑکوں میں جو جلدی انٹرائیسر کرکٹ میں آ سکتے ہیں ایک دم میرا خیال ہے وہ ون ہٹ ونڈر تو نہیں کہنا چاہیے مگر آزم خان نے ایک دم لوگوں کی اٹنشن گرائب کی ہے آزم کا نام اس لیے میں نے نہیں لیا ہے کیونکہ آزم بھی آرڈی کھیل چکے ہیں ریپریزنٹ کر چکے ہیں پاکستان کو بٹ جس طرح وہ ابھی کھیل رہے ہیں تو آئی تنک کہ وہ بھی اپنا کیس سٹرونگ کر رہے ہیں سر ہمارے پاس مادہ کیس سٹرونگ کر رہے ہیں یا پیٹ بھی سٹرونگ کر رہے ہیں کافی موٹن دونے چیزیں ہو جانے گی آزم کی فٹنس پہ جانسا کہ یہ اللہ جو میں سوال کرنا تھا اس کی فٹنس پہ بھی کچھ بتائیں لوگ بڑا تنقید کرتے اس پہ جی ان کے فٹنس پہ ہوتا ہے مگر آپ دیکھیں وہ پرفارم تو کر رہے ہیں نا پرفارم تو کر رہے ہیں لیکن لوگ تو کیٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ اللہ جانسا ان کا پیٹ نکلا ہوا ہے وہ پھولے میں یہ ہے تو آپ کیا کتنس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے جی سر دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بڑی دبا کیا چکا ہوں کہ ایک آپ کا نا ڈیکورم ہوتا ہے ایک پروٹوکول ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جو آپ سیٹ کرتے ہیں اس پروفیشن کے حساب سے بلکل بلکل تو ایک انٹریسنل کریکٹر یا کریکٹر جو بھی کھیل رہا ہے پروفیشنل اس کے لیے ایک فٹنس کا کوئی نہ کوئی آپ جہاں نا بینچ مارک رکھتے ہیں بلکل بلکل تو اس کو جتنا آزم ہے اس کے لیے یہ ضرور ہے کہ آپ یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کی طرح بلکل سلم ہو جائے یا اس طرح ویڈ کم کر لیں لیکن اٹلیس وہ جو فٹنس ٹیسٹ ہیں جو فٹنس ہے وہ آپ اپنی بہتر کر لیں اور پھر اللہ نے اتنا ٹیلنٹ دیا اس کے ساتھ آپ پرفارم کریں تو میرے خال میں پاکستان کے لیے بڑا کچھ کر سکتے ہیں بڑی اچھی ٹیسٹ کی بات کیے اور بزوا صاحب کا بھی ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہونے والے سر آپ کے لیفٹ سائٹ پہ کچھ تصاویر پڑی ہوئی ہیں آپ نے ایک ایک تصویر ہمیں دکھانی ہے ہم آپ کو ہنٹس دیں گے آپ نے بوجھنا ہے کہ وہ کون ہے شخصیت ہے جگہ ہے یا ہو سکتا ہے وہ چاہت بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر سر لیفٹ سائٹ پہ اس میں تو میں فیل ہوں ہم ہلپ کریں گے آپ کی اسی تصا کی ہنٹ دیسا نا جی پتہ لگ جاسی میں سیدھی کر کے دیکھ لے تو آگے ہنٹ کی ضرور دینا پڑے او جی اللہ خیر کرے یہ سیاستدان ہے سیاستدان ہے اور سیالکورٹ نہ لینا دا تا لیکن دو ہنٹ ہو گئے انتوسا بلے نہ سیاست کر دے لیں بلے نہ سیاست کر دے لیں بلے نہ سیاست کر دے اچھے جنگ ہیں جوان ہیں اتنے بوڑے نہیں ہیں ایسی چیز ہے بتا رہے ہیں جس سے میرا کوئی زیادہ لینا دنے ہیں ان کی برادری کے ایک اسمان ڈار اوہ اوہ مجھے چاند ہی نام آتے ہیں شکر ہونی میں صدا اللہ باتے کلتا کچھ وہاں بہی اللہ باتے سویت دیتے ان کو دیتے جی جی اللہ تو جلدی بوجھ لیا اگلی سویت جی یار وہاں جی اللہ سیاستدان میں تو بڑا ہنٹ دینے والا تھا ہومیوپیتھک سے ریولوشنری بھی ہیں ہومیوپیتھک سے انہوں نے جیسے چکے مارتے ہیں ارے کیا بات باپ بی باپ اینہ دے بارے پنجابی دی مسال ہے جی بوڑ دی تھا بوڑی ہوگا دا سوروں کے بادشاہ جی جی پروفیشن دے سنگور نے سنگور اور ان کے آگے استاد بھی لگتا ہے استاد اوکے جی جی اور بڑے استاد کے بعد جب یہ آئے تو اسی طرح گئے ہیں اچھا اور انہوں نے ان کے نام کی پرچی نکالی ہوئی ہے یہ راہت یہ ہے ہائے راہت آپ تو اچھے رنڈریٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں جون سکھیک آپ تو وہی بیٹنگ والا سٹائل آبی تک شکر ہے بچگے ہیں اچھا راہت صاحب نے ان کے نام کی پرچی بھی نکالی ہوئی ہے نا اور راہت پتی علی خانہ جی ان کے لیے کہا ہے جی کہ میں نے اس کو اپنے گھر بلانا ہے اس کا فنکشن کرنا ہے کرنٹ والے باجے گیوں کو اور چھٹے چھٹے کہنا میں چھٹے لاسا ہوں پسطول دے اور اس نے باجے پہ آدھ رکھنا اور گانا بھی یہی گانا دل گلتی ہی کر بائٹھا ویسے جو ہمارے کرکٹر ہیں نا جنہوں نے بیس بیس سال انٹرنیشن کرکٹ کھلی ہے ہاں جی وہ اے سوچ رہنے کہ یار آئندہ کو گانا اسی بھی گال لیندے کم از کم بی سال ساڑے پیار تے بڑھ دنہ نا ہونے گراؤن آجہ جی اگلی تسری سر اے جی اے مصبہ پاپا ایک مقام ہے یعنی جا ہے بندہ ہی شخصیت نہیں ہے بلکہ نالا ہے ایک نالا ہے ایک نالا جی اور جن ویگن آلے نہیں کہنے چلو بھی گندے نالے آلے تھلے آجو بھی تھلے آجو نالا ہے اے ہو نالا جی جتھو آجے بندنوں نے اصلی جوس بھی لابے جاندہ جی اس نالے دے نزدیک ترین تو اسا نہ ایک سنگیہ سیاست دان اور اس نالے دے اپر سیاست کر کر کے جیتوی جاندہ جاؤ اے بھی ہنٹ جے اچھا بتا دے کون سے شہر کا ہے یہ بھی بتا دے اسا نے شہر دے جی جاندہ تو سنگی پتا چالی گیا اسی راول پنڈی نا اسا نے شہر نا ہے بہت بہت ایک مشہور نالا یہاں پولیٹکس بھی بڑی ہوتی ہے اس نالے کے پر پولیٹکس بھی بڑی ہوئی ہے آپ بلکالا کی طرف ذرا زین دڑھائیں اسی سے ملتا جلتا ہے نہیں اگر مجھے اس نالے کا نام ہی نفتہ دو اسا نے شہر دا آپ بھی راولاستک کہہ دے آپ کو جن سکے کہ جس نالے کا نام یاد ہے وہ بتا دیں جس کا بھی یاد ہے میرے ذہن میں اس ٹائم کچھ بھی نہیں آرہا اسا نے علاقے چاہے نالے جی وہ تھے نالا اکیے تھے گیٹ چار نے گیٹ چار ہے بتا دیں نالے کے نام بتا دیں نالا لئی نالا لئی یہ میں کبھی نہیں بتا سکتا اگلی تصویر جی اگلی تصویر اے دیڑھ سو تصویرہ نہیں جی اے دیڑھ سو نہیں ہے جی ہمارے پاس چار پانچ ہی ہوتی ہیں جی سر سر یوں کر لے یہ اور اور یہ اللہ خیر اس بندے کی کرنٹ وجہ کے اے نی نی امریکن سنڈی لگ رہی ہے کون ہے یہ یونگ سنگر ہیں ان کا گانا ابھی اس وقت یوٹیوب کے اوپر گلوبل ٹرنڈنگ میں نمبر آٹھ پہ ہے اور اس کے سر کے اوپر نہ برش نہیں لاتا جی نہ کنگی آتی ہے بڑا ہیلی کے سوچ میں یوں دیتا ہے اور اس کے بال خود برختم ہے کہانی سو نو آہ یار بلللللللہ ساریہ، تم نے برباد کر دیا ان کے نام میں کچھ اہ ھے نام میں پر نکل گیا گانا سنا ہوئے آہ خلیل رحمان کمر آپ نے کہانی سنا ہوئے آو ڈراما میں دیکھ رہا ہوں تو اس پہ آو ڈراما بھی دیکھتے ہیں اس کا مطلب آگلے والے جو سوال ہیں آپ کے وہ ڈراما کے اوپر ہی ہیں باکستان دے بڑے بڑے ڈریکٹر نے کیفی پٹھی انہا تو کوئی آئی ڈیا آندا ہوئے تو سنگی نہیں میرے ذہن میں نہیں سر کیفی ان کا نام ہے ان کا نام ہی کیفی ہے کیفی کے لیے جی سر کیفی کے لیے بزوہ بھائی جب آپ نے چھپن گیندوں پر سنچری بنائی تھی ان کا گانہ تو نہیں آپ سنکے گئے تھے اللہ معاف بزوہ بھائی یہ ابھی جی جی ابھی ہے ایک ہے ابھی تصویر ہے یہ خیتہ میں راکی جاتا ہوں نہیں 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 جی جی سر سیدھے کر لے نہیں اس طرح یہ یہ زندہ ہے پاکستان دا بھوڑا نائی جی سیاست ہے جی جی سیاست میں بہت بڑا نائی جی سیاست میں بہت بڑا نائی جی تک سیاست دان جڑے نے اینہ کی فالو کر رہے ہیں آہا بڑیا بڑیا جگہ دے پیپر پاڑ دن دے ہیں بہت بڑا یہ ہنٹ ہے بہت بڑا ہنٹ اور شہباز شریف صاحب ان کو دیکھ کے مائک توڑ دیں سیکھے تھے انہوں نے مائک توڑ دیئے تھے انہوں نے ترین آنا کراہ بھی آنڈا جی پٹھڑی آنڈا بلکہ پاکستان چھ پہلی دفعہ شناختی کارڈ اینہ نے بنوایا ہے حالانکہ پاکستان چھ او بندہ بھی وزیراعظم رہے ہیں جی دفعہ شناختی کارڈا ہی نہیں سی سر ہر گھر سیاست دان ہر گھر سے نکلتے تھے اب یہ مرہوم ہے مگر ابھی تک زندہ ہیں ہر گھر سے نکلیں گے انہی کی خاندان میں سے خون ماغو گے خون دیں گے سر ماغو گے سر دیں گے اب تو آپ نے بتایا ہے نا زلفگار علی بٹو یہی ابھی حاضر ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکس ال پی ایس ال سوپر اوور جیت کی سوپر دھمال ویڈ مز بالحک ویڈ بی رائیڈ بیک اینڈ ویڈ بیک خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکس ال پی ایس ال سوپر اوور جیت کی سوپر دھمال ویڈ مز بالحک ساپ سب سے پہلے تو ہم اپنی پردکشن کے بارے بتاتے ہیں امادہ نے ایک اور پردکشن کامیاب ہو گیا انہوں نے کہا تھا کہ لاہور کلندر جیتے گا اور لاہور کلندر جیت گیا کیا بات ہے بارم سالے تیر مزایکہ تیرے گئے تو چودان ٹھیک ہو گئیں گے ان کی صرف ایک پردکشن غلط ہوئی ہے باقی ساری کی ساری ٹھیک ہوئی ہیں اچھا جی کرکٹ کی تو پردکشن ہو رہی ہیں لیکن پولٹکس کی بھی پردکشن لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں اور سب سے پہلی پردکشن یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ لندن آئیں گے لندن سے واپس آئیں گے یا وہیں رہیں گے نہیں وہ ہمائیوں سے ہی نہیں ہے اب بھی ہم اس حوائرے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی کیلئے یہ ٹائم تھوڑا سا دور ہے اب بھی دور ہے ہاں اب بھی دور ہے آگے فیوچر کے لئے پھر ہم انشاءاللہ دوبارہ کارٹس کریں گے اب بھی کیلئے تھوڑا ڈیلے میں جا رہا ہے اچھا وہ فلائٹس بکوئی میں پہلے آدھا ابھی لندن وہ ابھی لندن بلکہ ہونٹے گا ابھی تک لندن ایدی بھائی آپ کیا کہتے ہیں میں پوچھ رہو کہ کئی ڈیڈ ڈو سو سال کا فارکہ کتنا ٹائم میں مجھے تم یہاں بیٹھ کے توتا بن کے فال نکلتی رہتی ہو اور اس کے سارے فائلتزیں گے آئیں گے صرف ایکی خلط ہوئی بہت لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور وہ آئیں گے لیکن ابھی تھوڑا سا دور ہے ابھی تھوڑا سا دور ہے میرے کرن ارجن نائیں گے مجھے پتہ نہیں اچھا چاہت صاحب جی آپ کی شادی ہو گئی ہے نہیں ابھی ہونی ہے میری عمر ہی کیا ہے شادی نہیں ہونی بھیجتی ہونی آپ کی کوئی روز ہوتی ہے بلکہ جیہو جی تری سہت ہے تری قرآن دازی ہونی ہونی ہون میں کہتا ہوں بھائی اس کی شادی کروانا دے واہ 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 چاہت صاحب آپ کے لئے آپ کی شادی بلکہ اسی شعب پر کروا دیتے ہیں مزمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے آپ کی شادی ہونے والی ہے آپ کیا توفے لے کیا ہے آج ہمارے مہمان بھی برکتوں والے ہیں ذرا سینس آف ہی عمر بھی بڑا اچھا ہے سمجھتے بھی ہیں ان کو مزہ بھی آئے گا تیری براہ آئے گا ، ،۔۔.۔۔۔۔۔۔،اتھا مجھتے ہیں میں کہا صدقے جوان لڑا ویخ لو دفا گر پرے میں پہلے ویکھی مری آنکھ آنکھ دخنیاں آدی میں جو دوں ویخ نام میرے کنانجا تو وہاں نکل دا اے کھو جا ہاں ہار جگہ نظر آن دا صحیح جتا ہے تا پنڈا ہے باتنو چو بیٹھا تو دو فٹ باہر ہی رہ جن دا بے خسید اے دی بھی شادی ہو رہی جے ٹھا خیر کٹی پہاڑی دا بچہ ہوندہ صدکے جاوہاں کنٹینر دا بڈا بیٹا ہوندہ ہوندہ تو مطلع ہے اوہ ماروی انہوں نے پیدا کودی آلے ویکھانا آئے گرم پانی پاکٹو رکے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو گھوڑا سنگال اوہ پیدا ہوندہ 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 کودی آلے جدو ویکھانا آئے انہوں نے نیر چھوٹا میں کہا کہ ہی کھیندے اسی ویکھانا کننے کو پانی چھے انہوں نے کہا دا بیاں نا کرو انہوں نے دکان تر پتھا ٹنکے کا وہ بڈا سوڑا رو پہ کلو اوہ پیس جدو کودی آلے آئے انہوں نے کاردینے کہ منڈا ویکھ لیا ہے کودی آلے کہنے اسی ویکھ لیا ہوندہ آرے تے لے جو انہوں کٹا کے وچھو فریش منڈا کڈالو آرے آرے انہوں نے کہاں اگے لے جاؤ انہوں نے اگے لے جاؤ انہوں چیری نہیں سکتا اوہ پیٹے موں انہوں نے ساڑا آرہ ہی کھا جانا اوہ مارو بی میں کہا چاہت پائی کیا کہنے اینہ کی کڈی پیاری لگ رہی ہے اوہ مارو بی توبہ استقفار پہلا اے دنیا پہلا لڑا جنہ سیرا پچھے لایا اوہ مارو بی انہوں نے پلا سیرا کیا بہت اچھی بات کی انہوں نے پتا ہے کوڑی تے بیٹھا بلکہ نہیں انسی بات پھلا شوڑا ہہچیں کرو دیکھ رہندہ اسی دیکھو جھکتے کر رہے ہیں بھائیں کو روکتے کیوں نہیں جی جی پھلا بھالا اے کڑی نے ہی کم اس کم ہاتھی دے گرو لو چلیا نے کانا سی veer ساڑا ہاتھی چڑے اوہ مارو بی پہ گیا کہ ہم مرے ہاتھی جوڑی ہے جدو کوڑیاں نے کیا veer ساڑا ہاتھی چڑے باچو دو جیہ نے یا نے کیا گوہر کرو ہاتھی مرے تم پتہ بلی میں دے بندہ ہی کوئی نہیں ستے یا ساریاں دیکھاں سٹرال آگے آپ ہی پی کے چوٹنا بول دو بندے بلائے سان مزدور بیل چے نا لنگ رہے دے موچ سٹتے رہے تین دن ویپرنا پڑے موچ بوٹھیاں کٹتا رہے مو کھول کے پہ گیا کہ نا بلیاں جڑیاں دندہ جفسیاں کٹ کے لے جڑ گیاں تم پتہ کہ تو بیان گیاں کڑیاں لے دوڑی گئے مندگا فرنجیانے اعملا کرتے ہیں اوو نار �οι رل بدم پھ لیا گیاں اکرہ کی ہے اکرہ کی ہے ہاں آگرہ Agreement پھاپ کیا پی رہے رہے گیاں اب بی بی نے کہتا ابو جی اپنے بیٹے کو بیچو اوو نار � cortar وہ تم शِرمندہ ہو کے چلی این اگ ہر طرح و بالاندہ ہستے بدوplet اب آپ شادی میں بارے کو شادی کریں گے جی ہوگی اچھا جی وقت ہوا ہے بسمان صاحب کے ساتھ ایک مزیدار گیم کھیلنے کا اس کا رام ہوتا ہے سر فلٹوس آپ کو ہم کچھ تصویر دکھائیں گے آپ نے بتانا ہے کب کہاں کیسے کیوں یہ آپ کو بتا ہے یہ مومنٹ ان ٹائم ہوتے ہیں آپ کو بیسٹ آپ اس کے ایکسپرٹ ہوگے اپنی تصویروں کے جی پہلی تصویر دکھائیے سر یہ سلوٹ پش اپ سلوٹ یہ بڑا ٹرنڈ ہوا تھا یہ کیا چیز تھی اس کے پیچھے کوئی دم تھا کوئی دعا تھی کیا تھا یہ نہیں یہ انگلینڈ سیریز دوہزاد سولہ لارڈز کی تصویر اور اس سے پہلے ہم لوگ گئے تھے پیٹی سکول اپٹر بات جی جی تو آرمی کے ٹرینرز کے ساتھ ہم نے ٹریننگ کی وہ ٹریننگ کام تھی اور پش اپ زیادہ تھے وہاں یعنی تسی کو گالے کی تھی ہے تو نہ نہ کہنا داس پش اپ لوگ بات ختم ہوئی ہے داس پش اپ لوگ توسی پھر گال چرو گی تھی داس پش اپ لوگ یعنی پاڑی نا گلاس چکے آیا تو پہلے اٹھانے سے پہلے داس پش اپ پی کے رکھایا تو داس پش اپ لوگ پش اپ لوگ پش پائی ہو گیا بلکہ جنہی در تسی رہے ہوتے تو آٹے سے سا پش اپ ہو گئے کم از کام اسی دن ہے میرا خالج کو ہم ہزار سے اوپر پش اپ کرتے ہیں ہزار سے اوپر پش اپ کرتے ہیں پش اپ کا ایک کمال تھا کہ ہمارے بیولے سال کا جو کپتان تھا اولڈر سینچورین بنے اور لارڈز کے میدان میں ہم جیتے اور ورڈ نمبر ون ٹیم ہم بنے تھے تو پھر ان کو بھی سلوٹ ہے یہ بہت ہے یہ وہ پلیئر ہے بھائی جب ریٹائر ہو گئے تھے پوری قوم کے کلیجے کو آتھ پڑھ گیا تھا اگلی تصویر دکھائیں جی سر یہ کیا لطیفہ شیئر ہو رہا تھا کس کو دیکھ کے آپ کو پتا ہے آپ کے اور لالا کی ہمیشہ جب بھی تصویر آئی آپ لوگ آپس میں کوئی جوگ بتا رہے تھے یہ کونسا لطیفہ آپ اس وقت شیئر ہو رہا تھا یہ تو پریکٹس میں بہت ہے پیلنگ شنڈنگ کر رہے ہیں اور یہ کس کا توا لگا رہے ہیں کیونکہ ایک کو آپ دیکھ رہے ہیں میرا گر پیچھ پہ پانی تھا کہتا تو ہوا آکے جاؤ کہتا تو ہوا آکے جاؤ جی اسے کہاں کی تصویر ہے یہ اصل میں اتنی ایک لطیفہ ہوتے ہیں پریکٹس میں تو وہ یاد ہی نہیں ہے یہ گونسا لطیفہ ہوتے ہیں لیکن لالا کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ایکسر میچ کے دوران ایک ہی چیز پہ لالا کی اور میری بیعث بیعث بھی نہیں ہوتی تھی یعنی ریویو جب آیا تو لالا جیسے ہی بال کرتا تھے تو بہلا کہیں بھی جا رہا ہے لالا نے فوراں ریویو لے لو ریویو لے لو انجی بھائی آپ نے ان کو روکتے تھے میں بو کام کسی سے بھی نہیں روکتے وہ جونسا کے کے جو ہیں اور یہ سارے جو مصباب ایک بہت افسوس تھے تو سام میڈے نال اتلا کے بھی کوئی مزاکہ نہیں کیتا سارے جو سنا دے نال جو ہے کہ جونسا کے کے کیتے ہوئے ہیں انجی بھائی کو آپ نہیں لطیفہ سناتے انجی بھائی میرے سے سینئر ہیں ان کی تو میں رسپیکٹ ہی کر سکتا ہوں لطیفہ تو نہیں لطیفہ تو مطلب ہے کہ جو ہم ایک جیسے ایک ایج گروپ کے وہ آپس میں ہوتے ہیں ایسے تصویر چلا کر رہا ہے کہ مصباب پاپا روک رہنے افریدی پاپے کی کہ اگے نا جائیں اگے چاہت بیٹھا ہے جی اگلی تصویر جی سارے جارہ پہلوان نے آپ کو دیا تھا مصباب رکرٹسان آئے تھے یہاں پہ گذاپی سٹیڈیم میں تو یہاں پہ اور انہوں نے ٹیسٹ میس دی جو کہ میرے خیال میں دوہزار دس جب جو بھی انگلینڈ میں ہوا اس کے بعد ایک ٹیم کا پورا گول تھا کہ ہم لوگ ورل کپ بھی جیتے ہیں وانڈے کا بھی تی ٹوینٹی جیتے ہیں لیکن ہم ٹیسٹ میس بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے ایک دھوہ کم از کم از کم از کم ٹیسٹ میں بھی نمبر ون بنے ٹیم جتنی میند کی اس نے ٹیسٹ ٹیم نے اور فائنلی چھ سال کی میند چھ سال جی بھائی یہ اپنا ایوارڈ مجھے دے دے میں اس ایوارڈ سو مائک کے ساتھ گایا کروں گا اچھا میں نے سمجھے اندینال تسی تتپیک استعمال کرو گے یا تسی اپنے آپ نے چوک سک دے یا انہوں میں تو کتنا بھاری تھا اچھا جی اپنے گجرا والا سی جیتا ہوگا انہوں نے اتنا بھاری ہو چکا جو کہتے ہیں واقعی یہ اترا ہیوی تھا اٹھانا بڑا مشکل گا سر جی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ابھی حاضر ہو رہے ہیں اس کے بعد ایک اور گیم کھیلنے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سرف ایکسل پی ایسل سوپر آور جیت کی سوپر دھمال اگر آپ نے ٹی سیل کا ٹی وی جیتنا ہے آج کا سوال یہ ہے کہ کس ٹیم نے لویسٹ سکور اچیف کیا تھا پی ایسل کے اندر آپ نے جواب دینا ہے سکرین شاٹ ہمیں سبسکرائب کر کے ہمارے یوٹیوب سکرین شاٹ کھنچیں اور ہمیں واتس اپ کریں اچھا جی اب ایک ریپیڈ فائر ہے دو ہمارے پر ریپیڈ فائر ہیں کیونکہ انزی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں دو ریپیڈ فائر کھلنے والے ہیں سب سے پہلے انزی بھائی آپ کا ریپیڈ فائر شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے یہ بڑا سیرے سوال ہے انڈا یا پراتھا دونوں اگلی بریانی یا پلاو بریانی دس منٹ بعد پھر پلاو واہ واہ بریانی کو پلاو ڈال کے کھا لیں اچھا نالیوی داس دیو اچھا مشورہ جان سکے کے دیا نالیوی داس دیو بریانی سادھی یا آلو علی آہا میں بتاؤں میں مارتا بھی بہت ہوں اوکے اوکے سادھی ٹھیک ہے میرے بارے میں تو مشہور ہے کہ میں فرنچ فرائز بھی بغیر آلو کے کھاتا ہوں اچھا جی جان سکے کے یہ اللہ ہو اللہ اوکے اوکے نیہاری یا پائے کس طرف لے کے جا رہے ہو کوئی کرکٹ کا سوال کرو کوئی کورڈ رائیف کا کرو کوئی پول کا کرو اچھا جی اچھا جی چلے میری طرف سے آتوسان جواب دیو اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی چلے بھئی آپ دونوں کے ساتھ ہی پھر ہو جاتا ہے رسگلہ یا گجریلا گجریلے کے اندر رسگلہ گجریلا گجریلا اچھا جی اچھا جی ہبشی حلوہ یا انڈے کا حلوہ یا ہبشی حلوہ میں ایک دفعہ ویسٹ انڈیز میں کھایا تھا جانسا کہ وہ کیا نام ہے اس کا بڑی ناسوں والا کیا نام ہے اس کا کوٹنی والش وہ لے کے آیا تھا بہت کمال تھا تو میں آئل ووٹ فور ہبشی حلوہ سر آپ ہبشی حلوہ یا انڈے کا حلوہ ہبشی حلوہ ہبشی حلوہ ہبشی حلوہ نہیں جانسا کہ اللہ آپ نے کھایا نہیں آپ کو پتہ نہیں پیجا یا برگر دونوں دونوں اللہ خیر کنفرم داس دیو تُسا نے مید دیج کو مزدور تے نہیں بیٹھے دے چاہت تو پیجا کھانا ہی ہو بات پیجا چاہت کو بولیں یہ ہلنا بنکرے مجھے وہ یاد آرہا تھا تک ٹک ٹوک پر جنت میں وائل ہو چکا ہوں فوری دنیا میں میرے بوکنگ ہو Maria چرو ہو چکی ہے اکثر لوگ مجھے بینسو گھوڑوں اور کٹو کی سالگیرہ پر انوائٹ کرتے ہیں آپ سے بس ایک مشورہ کرنا ہے یہ جو پیمٹ ہے وہ میں ڈالر میں لوں یا بیٹکوئین میں بیٹکوئین بھائی بیٹکوئین نہیں ہوتا نہیں اگر یہ کوئین زندہ ہوتی نا بیٹکوئین سن کے جانسا والا مر جاتی دوبارہ بیٹکوئین بیٹکوئین ہوتا ہے بیٹکوئین ہوتا ہے آپ دعاوں میں لیں آپ کی پیمٹ آگی بیٹکوئین بیٹکوئین اچھا جی یہ ہمارا ریپٹ فائر تھا انزی بھائی آپ نے بڑا اچھا کھیلا ہے لیکن اب مزور بھائی آپ کی باری ہے پہلا سوال آپ کا یہ ہے گاڑی خراب ہو گئی ہے کس کو فون کریں گے کہ آجا گاڑی خراب ہو گئی ہے ہونا چاہیے پلئیر ہی ہونا چاہیے اچھا جی اچھا 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 کوئی اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ جو پہنچ جائے وہاں پلئیر کے لئے بڑا مشکل ہے پہنچ رہا اچھا اچھا لیٹسٹ شاپنگ کرنی ہے لیٹسٹ ٹرنڈ کون فالو کرے گا کس کے ساتھ شاپنگ کرنے جائیں گے شاپنگ کرنے تو ایک ہی بندے کے ساتھ جانا چاہیے صحیح دجمل اچھا 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 لے رہا ہوں میں ایسا کو مستانی کسی کو بھی کرسا اچھا اچھا جی وہ کونسا پلئیر ہے جس کا فون آرہا اس سیدھا وائس میل پہ جانے دیں گے جان دے نہیں ایسی کوئی بات نہیں اچھا یہ بات اچھا اچھا جی اچھا پاپا تیس باستے بھی ہر کسے دا فون چک دے نے میں کڑے پیسے دے نے کسے دے اچھا وہ کونسا پلئیر ہے جس کے ساتھ آپ نے ٹورز پہ روم زادہ شیئر کیا ہے میں جب آیا ہوں ٹیم میں تو اس وقت شیئرنگ ختم ہو گئی تھی روم شیئرنگ اچھا شیئرنگ ختم ہو گئی تھی اچھا شیئرنگ ختم ہو گئی تھی فرس ٹائم فرس صرف ٹور پہ نیوزیلینڈ مجھے یاد ہے بس چلے اگر شیئر کرنے کو مل جائے تو پھر کس کے ساتھ کریں گے کیا رہا شیئری کرنا کریں اچھا شیئر کرتے تھے سعید اجمل کے ساتھ ایسے ہوتا تھا میں اس کے روم میں ہوتا تھا یا وہ میرے روم میں ہوتا تھا موسیلی یہ سارے سعید انمرر سابس نایے ہی ٹھائم سعید اجمل میرے لگئے ٹوٹی اہمہ جینللڈ ٹوٹی لگائی ہوئے آواز سے نہیں آ رہا اچھا پیگیا آپ چائے پی لینا تو آپ بھی اسی کمرے میں بات ابتے رہے ہیں اے 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 فلاد ہے بس وہ اچھا جی شر کس پلیئر کی بات کا بلکل اعتبار نہیں کریں گے کہ چھوڑتا ہی بڑی ہے یہ لڑائی رہا کر رہا ہے بتا دے آج بتا دے بتا دے انجی بھائی نے بتایا ہویا ہمیں موشی بھائی نے بھی بتایا ہویا اس لیے آپ بھی بتا دے یہ بعد میں جا کے بتا دوں اچھا جی کس پلیئر کو شادی کی اشد ضرورت ہے یا اللہ یہ فسانے والے سوال کر رہا ہے ہم تا امام کو مشورے دے رہے ہیں امام آ رہا ہے یہاں پہ آپ کے پاس بڑا بڑا شادی کر لے بھائی غادی رہدرات کیا کیا عالی کھیلا ہے آپ بھی پلیز جلدی سے ٹی سیل کا گرہ پر ٹی وی جیتنا ہے اپنے جواب دیجئے خواتینات ہمارا ٹائم ختم ہوتا ہے آپ سے کل ملاقات ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں سورف ایکسل پی ایسل سوپر آور جیت کی سوپر زباب تینکیو بری بچ